موسیقی عدب ناظرین آپ دیکھنے بی بی این پر خبرنامہ میں ہوں محسن اور سب سے پہلے نظر دالیں گے سرخیوں پر آئندہ مونسپل الیکشن کیلئے تمام تیاریاں مکمل تلگان حکومت نے ہائی کونٹ میں داخل کی کاؤنٹر پیٹیشن ٹی آر ایس لیڈر و سابر خروق نپالی میں جی وی بیک نے تھاما بی جی پی کا ہاتھ مرکزی وزیر داخلہ ہمیش شاہ سے دیلی میں کی ملاقات گاندی بھون میں منائی گئی بھارت چھوڑو آندولن کی ستتر وی یادکار تحریف پرچم کشائی کے بعد مجاہد آزادی کو پیش کیا گیا خراج اتران کمار ریڈی نے گاندی نہیرو خاندان پر تنز کرنے والی پی جی پی کو بنایا تنقید کا نشانہ فلاہی کام اپنی خوشی کے لیے کریں کار خیر کے لیے کسی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں تیلسیمیا اور سکل سل سوسائٹی کے نئے سنٹر کے افتتا کے موقع پر ایٹیلا راج اندر کا بیان ایودھیا بابری مجید رام جنب بھومی آرازی معاملہ ہفتے کے پانچ دن معاملے کی سماعت سے مسلم فریخ نے ظاہر کیا اعتراض اور پرنہ مکر جی کو ملک کے سب سے عالی شہری ایوارڈ بھارت رتم سے نوازہ کیا پرنہ مکر جی کے علاوہ بھوپین ہزارے کا اور نانا جی دیسمک کو بھی دیا گیا ایوارڈ اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کی ٹیارس حکومت نے آج ہائی کورٹ میں کاؤنٹر پیٹیشن داخل کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ منسپل الیکشن کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ پوری طرح تیار ہے واضح ہو کہ عدالت نے بلدی انتخابات سے متعلق عرضی کی سماعت تیرہ آگست تک ملتوی کرتے ہوئے نو آگست تک جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی حکومت کو ہدایت دی تھی بلدی وارڈز کی اثر نو ہتبندی ریزرویشنز کے عمل سے عدالت کو واقف کروانے کی بھی ہدایت دی گئی تھی جس پر حکومت نے آج عرضی داخل کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ ریاست میں بلدی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے تیاریس لیڈروں سابق رکھنے پارلیمنٹ جی ویویک آج بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ عمیش شاہ سے دیلی میں ملاقات کرتے ہوئے زافرانی کھنوا پہن لیا اس موقع پر مرکزی وزیر کشونٹریڈی ارگان پارلیمنٹ ڈی اروند بندی سنجے اور رام مہدف کے علاوہ تیلنگانہ بی جے پی صدر لکشمن اور دوسرے موجود تھے بتا دیں کہ گزشتہ پارلیمنٹ انتخابات میں تیاریس پارٹی نے ویویک کو پہدہ پرلی پارلیمنٹ حلقے سے ٹکٹ نہیں دیا تھا جس سے ناراض ہو کر ویویک پارٹی میں استیفہ پیش کر دیا تھا اور آج وہ پی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں آج نو آگست کو انٹرنیشنل ٹرائبل ڈی یعنی بین الاقوامی یوم آدھی واسی منایا گیا آدھی واسی دن صرف آندر پردیش بلکہ کئی ٹرائبل علاقوں کی تہذیب اور خصوصیات مانی جاتی ہے بلکہ اسے محفوظ کرنے اور اعزاز دینے کی اپیل بھی کی جاتی رہی ہے تیلنگانہ سمیت آندر پردیش میں بھی آدھی واسی دن زور شور سے منایا جارہا ہے تیلنگانہ سرکار نے آدھی واسی دن پر کئی فلائی پروگراموں کا اعلان کیا ہے خصوصی طور پر عادل آباد زلے میں آباد آدھی واسیوں کے لیے کئی پروگرام منخفض کیے گئے ہیں دوسری جانب آندر پردیش حکومت نے بھی آدھی واسیوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کئی پروگراموں کا اعلان کیا اے پی حکومت نے آدھی واسی دن پر تین سو کروڑ روپے کی لاغت سے فلاہی پروگراموں کی شروعات کا روڈ مائپ تیار کیا ہے تلنگانہ کانگریس کا ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں آج بھارت چھوڑو آندولن کی ستتیر وی یادگار تقریب بنائی گئی اس موقع پر پرچم کشائی کے بعد مجاہد آزادی کو خراج پیش کیا گیا اس دوران ٹی پی سی زی صدر اتن کمار ریڈی نے ملکی آزادی کے لیے جان خربان کرنے والوں کو خراج پیش کرتے ہوئے بی جے پی کو اپنی تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ آج گاندھی نہیرو خاندان کی خربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جو افسوسناک اور خابل مضمت ہے جی ایچ ایم سی کی جانب سے شروع کی گئے فیڈ دا نیٹ سکیم کو اچھا ریسپونس مل رہا ہے اس زمن میں اب جی ایچ ایم سی نے ایک خدم اور آکے بڑھاتے ہوئے اس سکیم کا موبائل ایپ لانچ کیا ہے اس ایپ میں فیڈ دا نیٹ سکیم کے تحت شہر بھر میں خائم کیے گئے ریفریجریٹرز کا لوکیشن بتایا گیا ہے جبکہ اس ایپ کے ذریعے کوئی ڈونر اگر فوڈ ان ریفریجریٹرز تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس سے فوڈ لینے کی سہولت بھی دی گئی ہے فیلحال شہر بھر میں فیڈ دا نیٹ کے تحت خریب تین لوکیشنز ہیں جہاں فوڈ کو ریفریجریٹرز میں رکھنے کی سہولت دی گئی ہے ایک انجیو پارٹنر کے ذریعے ڈونر کو ایس ایم ایس کے ذریعے اطلاع بھی دی جائے گی جیچ ایم سی کمیشنر دانا کی شور نے اس ایپ کو لانچ کرتے ہوئے کہا کہ فیڈ دا نیٹ سکیم وقت کی اہم ضرورت ہے وہی میئر بنتو رام موہن نے کارپوریٹ اداروں سے اس سکیم میں تاؤن کرنے کی اپیل بھی کی ہے لنگرہوز میں واقعہ مشہور شاتم طالعب کی صفائی کے کاموں کی شروعات ہو چکی ہے خیردباد زونر کمیشنر مشرف فاروخی آئی ایس نے آج شاتم طالعب کا دورہ کرتے ہوئے صف صفائی کے کاموں کا معاینہ کیا اس موقع پر کاروان کے ایم ملک اوسر مہیددین اور متعلقہ کارپوریٹر سمیت مجلس کے کارپنان اور جیچ ایم سی کے عددار موجود تھے اس کے علاوہ ان عدداروں نے مخامی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی وہیں انہوں نے علاقے میں جاری پائپ لائنز اور سڑکوں کے کاموں کا بھی معاینہ کیا خابل ذکر ہے کہ شاتم طالعب کے صف صفائی کے کاموں کے آغاز سے علاقے کی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کیونکہ اس طالعب میں جمع ہوئے جھاڑیوں اور گندے پانی سے علاقے میں مچھروں کی بہتات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں بیماریاں تیزی سے پھیل رہی تھی اب جبکہ شاتم طالعب کی صفائی کا کام زوروں سے جاری ہے لوگوں میں اس کو لے کر تجسس بھی پایا جارہا ہے بعد اعزان زونال کمیشنر سینٹل زون مشرف فاروخی نے متعلقہ عدداروں کو جاری کاموں کے جلز جلد تکمیل کی ہدایت دی فلاحی کاموں کو اپنی خوشی اور ذہنی سکون کے لیے کرتے جائیں کیونکہ کار خیر کے لیے کسی کے سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں رہتی یہ بات تلنگانہ کے وزیر صحت ایٹلا راجندر نے شیبرام پلی کے راکھویندرہ کولنی میں تھلسیمیا انڈ سکل سل سوسائٹی کے نئے سنٹر کے فتح کے موقع پر کہی اس پروگرام میں چیویڑا ایم پی رنجیت ریڈی مخامی ایم ایل اے پرکاش گوڑ سی بی آئی جی ڈی لکشمی نارایانہ تھلسیمیا انڈ سکل سل سوسائٹی کے صدر چندرکانت اگروال کے علاوہ دیگر موجود تھے واضح ہو کہ تھلسیمیا مرز کے شکار زیادہ تر معصوم بچے ہوتے ہیں جن کے جسم میں خون کی کمی ہوتے رہتی ہے جس کے لیے ان بچوں کو وقتن فوقتن خون چڑھاتے رہنا پڑتا ہے اور یہ سوسائٹی ایسے بچوں کے لیے ہی کام کرتی ہے ٹوریسٹوں کی سہولت کے لیے ہیدرباد سے کالشورم پروجیکٹ جانے کے لیے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے بسوں کا انتظام کیا گیا ہے یہ بات تیلنگانہ کے ٹوریزم منسٹر سرینیواز گوڑ نے کہی انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز سے یہ بسیں چلائی جا رہی ہیں جبکہ کالشورم میں بھی سیاہوں کی سہولت کے لیے تمام تر اخدامات کو یقینی بنایا گیا ہے سرینیواز گوڑ نے کہا کہ کالشورم پروجیکٹ کے پاس جلد بوٹنگ اور ٹوریزم سٹالز بھی لگائے جائیں گے دے شیم لوں نے انے کا راستہ لگوڑ کسی آر گارو آویشک نیشن اٹھونٹی موپپئی سماس سال لوں چیشے پروجیکٹ نوں موڑ سماس سال لوں آہر دی شرک روز جیشی نالبائی اید نکشش لے گرالاک نیل لنگ نیچچے میڈگنڈ رذر ویرو کالشورم پروجیکٹ نوں ینتوں مندی پروجیکٹ کلوں ویل مندی نیل لازد تنتظر موجودن ده تون در اوڈ نیل لزد دم پروجیکٹ لزن د دام نی چهتا واحتبال ویل مندندہ دو ہمارو ٹوریزم دیپارمینٹ کودا مام ڈیم دیگرت کودش ڈیپارمینٹ کودس جاته اید نو فون لوں کچھی اپی اے نی چیز اید نی چیز این لیں مین نو فون لوں می کریں ایلتن دم موشش کphemد نی کریں سوکریل کا وعال اینچ ایپی موسیقی موسیقی سری سیلم پروجیکٹ کی ستیاب میں گزشتہ دو دنوں میں زبردست اضافہ دیکھا جارہا ہے توقع کی جا رہی ہے کہ پانی کے بحاف کا سلسلہ جاری رہنے پر آئندہ دو دن میں پروجیکٹ کی ستیاب مکمل ہو جائے گی یہ بھی خیاس کیا جا رہا ہے کہ اگر ستیاب میں اضافہ ہوتا رہے گا تو بعد میں بھی یہاں پر پانی کا بحاف اور اسی طرح جاری رہے تو پھر پروجیکٹ کے گیٹ سے کھول کر پانی کے نکاسی عمل میں لائے جائے گی بتایا گیا ہے کہ پڑوسی ریاستوں کناٹکا اور مہاراشترا میں زبردست بارش سے دریائے کرشنا میں پانی کا بحاف تیز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے علماتی ڈیم سے پانی نارین پور ڈیم کے علاوہ سری سیلم پروجیکٹ کے لیے بھی چھوڑا جا رہا ہے اسی وجہ سے سری سیلم پروجیکٹ کی ستیاب میں مسلسل اضافہ درج کیا جا رہا ہے خبرنامے میں فرحال وقت ہوا ایک بریک کا ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد